یا اللہ مجھے گدھا بنا دے یا اللہ مجھے گدھا بنا دے یا اللہ مجھے گدھا بنا دے گدھا بنا دے یا اللہ مجھے پیارا سا گدھا بنا دے تم گنو کون ہو ہو گئی تمہاری دعا قبول اللہ نے بھیج دیا ہمیں تمہارے پاس تمہیں پیارا سا گدھا بنانے کے لیے اچھا تو پھر بنا مجھے گدھا اتنی جلدی نہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے چلو ہمارے ساتھ آجو آجو یہاں پہ بیٹھ جاؤ ابھی بناتے ہیں تمہیں پیارا سا گدھا جا بھائی لے کے آ لاؤ بھی لاؤ لاؤ یہ گندم ہے تم اس کو کھاؤ دو دن کے بعد تم پیارے سے گدھے بن جاؤگے ہم بس ابھی واپس ہیں ارے یہ تو گندم ہے گدھے بننے کے بھی بڑے فائدے ہیں اس کو ابھی جا کے بیچتا ہوں ان کو کیا پتہ چلے گا میں نے بیچ دیئے یا کھا لیے ایک دن کے بعد لاؤ بھی لاؤ لو یہ ایک خاص بوٹی ہے تم اس کو کھاؤ اور ایک دن کے بعد تم گدھے بننے کے لیے بلکل تیار ہو جاؤ گے ارے یہ تو گھاس ہے بکری بھی بوکھی ہے جا کے ان کو کھلا دیتا ہوں ان کو کیا پتہ چلے گا میں نے کھایا یا نہیں دو دن کے بعد ہاں اب گدھے بننے کے لیک ہو گئے ہو تلو ہمارے ساتھ ہاں بس اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں اور اپنے دونوں ہاتھ بھی زمین پر رکھیں چلو بھی لیا ابھی بیڑھ یہ اوپر اب چلو ہمارے گھر میں اتنے بڑے وزن کے ساتھ کیسے گھر جا سکتا ہوں کیسے جا سکتا ہوں یہ کونسی پتہ میزی ہے گدھا بلنے کا بڑا شوکھنا آپ کو گدھے پر بھی اسی طرح گھاس لادا جاتا ہے اور اس کو اوپر آدمی بٹھایا جاتا ہے جب وہ چلنے سے انکار کرے تو اس کے پچھوارے پر اسی طرح گھنڈے مارے جاتے ہیں چلو اب ایسے گدھے سے میں انسان ہی ٹھیک ہوں دو دن پہلے آج تمہیں پھانسی لٹک کی رہوں گا ارے بھئی رکو رکو کیا ہوا کیوں خود کو پھانسی لگا رہے ہو کیوں پھانسی لگا رہا ہوں آپ خود ہی دیکھ لو کیا کہا تجھے لڑکی دے دوں تجھے لڑکی دینے سے بہتر ہے میں اپنی لڑکی کے شادی کیسے گدھے سے کرا دوں اچھا اتنی سی بات ہے اس کا حل تو میرے پاس ہے کیسا حل اس کے بارے میں تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا ابھی چاہتا ہوں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے اگر اس وقت میں نے آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیا ہوتا تو آپ کبھی نہ مانتے اس لیے میں نے آپ کو گدھا بڑھنے کا مشورہ دیا اب مزہ آیا امید ہے آپ کو سمجھ آ سکی ہوگی تجھے بھی دیکھ لیوگا میں دیکھو بھائیو اللہ نے جس کو جو بنایا بلکل ٹھیک بنایا اسی پر خوش رہو گدھا بڑھنے کی کوشش نہ کرو ورنہ آپ کبھی یہی انجام ہوگا